نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی و نفخہی و نفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتکو ربکم اللذی خلقکم من نفس واہدہ و خلق منہا زوجہا و بس منہما رجالا کسیرا و نساءا و اتکو اللہ اللذی تساءلون بهی والارحام اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ یہ دی ڈبلنگ بان کرو تے ایکو بھی بان کرو سامین محترم آواز کھولو ڈبلنگ کیا بان گیا ایکو تو ساہباب نے میرے تو قبل کاری القرآن حضرت کاری اسمائی لطیق صاحب دے کولو بڑا ہی پیارا آواز سنے اللہ تعالیٰ اُنَّ دا بیان کرنا تُساہباب دا سننا اللہ اپنی بارغاج قبول فرمائے اور جنہ بچیاں نے قرآن پاک حفظ کیتے ناظرہ پڑے ہیں اللہ اِنَّ بچیاں نو حافظِ قرآن بھی بنائے میں سورہ نساہ دی پہلی عید پڑی اور اے عید جڑی نبی علیہ السلام جدوں بھی خطبہ پڑھ دے آپ اس عید نو تلاوت فرمان دے یا جدوں نکاہ پڑھان دے نکاہ دے خطبے دے اندر بھی اِنَّ آئیات نو تلاوت کر دے دو آئیات اورنے اُن آئتہ دے اندر دوسری ایتے بڑی ہی توجہ دنال کامل استغراق دنال میری گفتگون اُسماد فرمانے یا ایوہ الناس اے دنیا دے لوگو اتاکور ربکم تُسی اپنے رب کولو ڈھر جاؤ پوری دنیا دے لوگانو اللہ مخاتم کر رہے نے اوہ پتر بھائی ہو کی تے تھوڑی میر بنیئے بھائی پوری کائنات دے لوگانو اللہ مخاتم کر رہے ہیں مسلمانوی شامل نے ہندو، شیخ، یہودی، حسائی، مجوسی سارے شامل اناس دے اندر اُدھے کلو ڈھر جاؤ اللہ دا ڈھارے اللہ دا خوفے اے بڑا اچھا تے سچا عملے جس انسان دے دیل چے اللہ دا ڈھر نہیں اوہ انسان اس زمین دی ترتیت اللہ دا باہی ہے نماز کڑا انسان نی پڑ دا جنہو اللہ دا ڈھر نہیں کتا تلکی کڑا بندہ کر دا ہے جدے دیل چے اللہ دا خوف نہیں ماں باپ دینا فرمانی کون کر دا ہے جدے دیل چے اللہ دا خوف نہیں سودی کاروبار کون کر دا ہے جدے دیل چے اللہ دا ڈھر نہیں اگر اِنہ لوگاں دے دلان دے اندر اللہ دا ڈھر اور تقوی پیدا ہو جائے تے نماز دے ٹیم ساڑیاں مسیطہ نمازیاں نہ فول نہ ہو جائے جدو انسان تقوی دی پٹری تو لٹھے گا نا او دو انسان او دی زمین تے گناہ بھی کرے گا اللہ دے حکمہ دی بغاوت بھی کرے گا تقوی دا ایک ترجمہ کی تا ہے ایک شاعر عربی دیان دا ہے خلی الزنوبہ صغیرہا و قبیرہا زاکت تکا چھوٹے بڑے گناہ نو چھڑ دینا ایدہ نہ ہے تقوی اساڑے عمومن جرے کئی پائین ہے نا وہاں دنیا چھوٹے چھوٹے گناہ نے کر لو انہیں مسیطے جاں وہاں گے وضو کرنا ہے جاندے نہیں ہے لبنے بول دے نہیں اس رمی ہے نا پہ یہ گناہ چھوٹے کر لو انہیں مسیطے وضو کرنا ہے دے جاندے نہیں لبنے نماز پڑھ نہیں ہے دے جاندے نہیں لبنے بھئی ایک گلدہ جواب دیو گناہ کرن تو بعد تینوے یقین ہے کہ مسیطے پہنچ جاندے ہیں تجھے گناہ کرن تو بعد موت آجے پھر موت دے کوئی پدا نہیں نا پھر آجنو ستے ہیں سویرے اٹھنا بھی یہ گے نہیں موت تے اوندی یہ بگیر دسن تو جدو دو مان دے شکم سے ہیں نو مہینے تک رولہ پہندہ رہے ہیں تے جدو دو دنیا تو جانے ہیں تے او دو تینو تین سکنڈ پہلو بھی پدا نہیں لگنا تیرے اوندہ رولا ہے جاندہ کہنو پدا ہی نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا میرے سیابیوں موت روں کینا یاد کر دے ایک سیابی کہنے لگا میں چارہ پالن ہے ایک کہنے لگا پٹھیل ہے انہیں ایک کہنے لگا ایک کم کرنے لگا فرمایا تھو بڑییاں لمیہ سوچانے تھو اڑییاں آقا فرما دے رہے جدو میں سجے پاسے سلام پھیرنا نا تے میں کہنے محمد پدا نہیں تے انہوں موت نے کھبے پاسے بھی سلام پھیرن دے رہی ہے کی نہیں انہا نبی علیہ السلام موت روں یاد کر دے سر دے میں پوری کائناتی ہستیدی گل کر رہے ہیں تے جدے دلچ موت ہے نا موت روں یاد کر نبی علیہ السلام نے ایک حدیث ہے نا کہ لذتا نو توڑ دین والی نو زیادہ یاد کر رہا کرو موت روں زیادہ یاد کرو تو موت یاد ہوئے کی انسان کدھی نماز نہیں چھڑے گا پھئی مرنا ہے کبرچ جانے فرمایا چھوٹے بڑے کنانو چھڑنا اوہے اور ٹوپی آ لیا پتر تیری میرے بانی ہے بھائی ایسا بھائی ایسا اوہنو کڑی چیز ہے میری باری آئی ہے تو ان کو اینو ٹوپی پا کے جان دے گو ہیں میرا پتر چپ گا تیسے ارام نہ بہت شکون نہ کھڑ لو ایکنے ڈابا چھوٹے بڑے گناہ نو چھڑنا ایسا نہ تکو ہے ہون گناہ جی رہے نا ایسا سب تو زیادہ معاشرے دے اندر بگاڑے گناہ دی وجہ تو معاشرہ خراب ہوتا توجہ ایسا آ رہے ہیں حکیم لکمان نے اپنے بیٹے نو ایک گالک گئی حکیم لکمان عام بندہ سی نبی نہیں سی لیکن اللہ نو اے دینا پیار بڑا سی اللہ نے حکیم لکمان دیا گلانو اپنا قرآن بنا کے او دا نا سورہ لکمان را کے پیغمبر دے قلبے یا ترتے نازل کر دی اپنے بیٹے نو آن دینے حکیم لکمان بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ انہ کو کریں جنہ کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی آگنو سی لے تو آنو بھی پینڈ والے ہو میں کہیں نہ پیا ساری سوڑ دے ہو نا گناہ کرو پر گناہ او بندہ کرے جیدہ جسم قیامت نو جہنم دی آگنو سی سکتا ہے جیدہ جسم جہنم دی آگنو برداشت کر سکتا ہے او گناہ کر لے دو سو تین نہ لے او بڑی توجہونا میری گفتگونو سننے اگر اے جسم آسمان دے دنیا دے سوری تی تپشنو برداشت نہیں کر سکتا تے جسم جہنم دی آگنو کیویں برداشت کرے گا تے جہنم دی آگنو برداشت کرنے دی سکت نہیں پھر گناہ کرنا کیوں ہوئے دوسری بات کئی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ زمین دی اس جگہ دے کریں جتے تیرا رب تینو دیکھ دانا ہوئے سمجھا رہی وہ جگہ لب ہو جتے رب تینو دے ہی نہیں ساڑا ویکھنا تے محدود ہے نا بہیا دیوار دے پرلے پاسے کیے نہیں پتا لیکن اللہ تا دیکھنا لا محدود ہے سننا بھی لا محدود ہے اللہ نے کالی شاہ چٹان ہوئے اس چٹان تے تھلے کالی کیڑی چل دی ہوئے تے میں عرش مولا تو کالی راچ چلن والی کیڑی نو وینا میاں تے ادھے قدمہ دا کھراک بھی سونا تے پھر ادھے کوئی لوگ سکنے تیجی بات کئی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ زمین دے اس ٹکرے دے کریں جنی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے گلدی سمجھا کچھ زمین ایسی ہے جی اللہ بنائی نہیں کچھ جگہ ایسی ہے جیسے رب ویندہ نہیں بولو دے صحیح کچھ جسم ایسا ہے جیسے جہنم دیاگ نو برداش کر پھر گناہ کرنے کے ہونے کے ہونے اتین کل یہ یاد را کلائیو انشاءاللہ اگر ایمان دا ذرہ ساڑے اندر موجود ہوئے جاہی گناہ کلو بچ کے اپنی زندگی نو گزارا ہے گول دے نے اور گناہ دا سب تو زیادہ اثر ایسا دے دلتے ہونے ہیں جو گناہ بندہ کرتا ہے نا ایک نکتہ نبی پاک نے فرمایا دلتے اٹھے کالے رنگ دا لگ جاندہ ہے بندہ توبہ نہیں کرتا ہے نکتہ پھیلتا جاندہ ہے دل سیاہ کالا ہو جاندہ ہے جو دل کالا ہو جاندہ ہے دل مردہ ہو جاندہ ہے جو مردہ ہو جاندہ ہے بندے توبیچو نیکی بدیدی پہچان ختم ہو جاندی بندے نو گناہ کرنچ بھی سکون ہوندہ ہے جدو گناہ کرنچ سکون آئے سمجھو بیڑا گرک ہو گیا زندگی نا نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَتٌ اِذَا سَلُوحَت سَلُوحَ الْجَسَدُ قُلَّهُ وَإِذَا فَسَدَت فَسَدَ الْجَسَدُ قُلَّهُ اَلَا وَحِيَ الْقَلَبُ خبردار تھوڑے جسم دے اندر ایک گوشت دا لوتھر ہے ٹکر ہے اگر او ٹھیک ہے پورا جسم ہی ٹھیک ہے اگر او ٹکرا فاسد ہے پورا جسم ہی فاسد ہے آقا نے فرمایا او کی یہ فرمایا تھوڑا دے لے اور نبی علیہ السلام بڑی کسرب دنال دعا کر دے اللہم آتِ نفسی تقواہا وَزَّكِّهَا وَأَنْتَ خَيْرٌ مَنْ زَكَّاهَا اللہ میرے دل نو تقوے والا بنا دے اللہ میرے دل نو پاک کر دے تیرے تو بہتر پاک کرن والا کوئی نہیں اوہ نبی دا دل پاک ہے کے نہیں بولے آجناہ کے دل پرچانا ہو جائے پاک ہے کے نہیں نبی دے دل نا لو پاک دل کائناچ کسے تھا ہے نبی دے دل نا لو تقوے والا دل کائناچ کسے تھا ہے تیر تقوی سب تو زیادہ نبی علیہ السلام پاک سب تو زیادہ انہیں باوجود دعا کر رہے ہیں اسی کیوں نہیں دعا کر دے نبی علیہ السلام دعا کر دے اللہم تحر کل بی اے دعاوہ یاد کرو اِنہ درسانہ جلسانہ فیدہ تائیں سنکے کوئی پلے بن کے لائے جو تجھے سنکے ایتھوں نہیں کرنا ہے سننا تھا ایتھر کاری شڑنا ہے جو میں ایک ماسٹر سینا انہیں بچے ہیں بچے ہو اللہ نے دو کانکادے واضح بنایا تھے تو بچے کہنے کے استاجی ایک سننوا سے دو جا کڑنوا سے مول دے نہیں ایک کام نہیں ہونا چاہیے تھا گوڑے چھڑ دے ہو جیڑی گالے سنو نو پلے بنو او دیتے عمل کرن دی کوشش کرو پھر مز ہے پھر ساڑے آن دا بھی فید ہے تو اڈا پروگرام کروان دا بھی فید ہے نبی علیہ السلام دعا کر دے اللہم تحر کلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من القذب وعینی من الخیانہ فإنك تالم خائنة الآینی وما تک فی صدور آقا فرمان دے اللہ میرے دیل نو پاک کر دے نفاک تو میرے عمل نو ریاکاری تو پاک کر دے میری زبان نو چور تو پاک کر دے میرے آکھ نو خیانت تو پاک کر دے اللہ تو جاننے جیڑیاں خیانت کرنوالیاں کھانے ان دعاوانو یاد کریا کرو کسرت نہ پڑیا کرو میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد اچھی کہہ دےو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عربی داشار کہہ رہے ہے حضرت عبداللہ بن مبارک آنوے میں ورائیت الزنوب تمیت القلوب گناہ کرن دے نال دل مردہ ہو جاندہ ہے قد یوری سدل لعدمانوہ گناہ لوکند یا ندرہ چبندے نو زلیل کر دیندہ ہے و ان ترک الزنوب حیات القلوب گناہ چھڑ دے گناہ چھڑیں گا تیرا مردہ دلوی زندہ ہو جائے گا واق فرمایا و خیر اللی نفسی کا ہی سیانوہ اے جیڑا تیرا نفسے تینا برائی دی دعوت دیندہ ہے برائی دی دلدل چد کل کے رکھ دے اے دی نہ فرما نہیں کریں اے دے آکھے نہ لگی جیڑا گناہ والے پاسے جیڑا تینا مسیتے نہیں یون دیندہ تینا نماز نہیں پڑن دیندہ تینا نیک کم نہیں کرن دیندہ تینا قرآن دی تلاوت نہیں کرن دیندہ اے نفس تیرا دشمانے دشمن دے چار لفظنے دال شین میم نون دشمن دی دال تمرہ دنیا ہے دنیا بندے دی دشمانے شین تمرہ شیطان شیطان بندے دا دشمانے آئیے میم تمرہ د مال مال بندے دا دشمانے نون تمرہ د نفس اے جیڑا اپنا پہ بندے دا اے وی بندے دا دشمانے ہون ساڑھی زندگی کس طرح گزر رہی ہے اپنے آپ دا اتصاب کرنا چاہیے چھوٹے گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں تے نیکی نو چھوٹا سمجھ کے بولیا جنا چھوٹیاں وڈیاں کل برائیاں تقوی چھوڑن سوئی کنڈیاں والی ترتی اوپر تُرے مسافر کوئی آقا فرما دے رہے مسافر ٹور دے نا سجے خبے کنڈیاں نہیں وار ہوئے تبی چونی بندے نے گزرنا ہوئے تے اپنے کپڑے کونج کی گزر دے نا بولو فرمایا مومن دے واسطے دنیا کنڈیاں نہیں وار ہے مومن اپنی زندگی گزار دے سجیوں خبےوں اپنے اپنوں کونج کے یہ دے ایدرو اللہ دی نا فرمانی نہ ہو جائے ایدرو اللہ دی نا فرمانی کوئی قدم نہ چکیا جائے ایدرو اللہ دی نا فرمانی نہ ہو جائے یہ مومن لی مسار جی میں کنڈیاں والی ترتی اوپر دورے مسافر کوئی چھوٹے نونا چھوٹا سمجھے تے بچ بچ قدم ٹکاوے دے توفیق خدا بند عالم لنگ سلامت جاوے تے گال سن لو چھوٹے چھوٹے کئی کر مل کر بنن پہاڑ اوچے رے ایک چھوٹے آنگنا لا پروائیوں کہیاں دے روڑے نی بیڑے قرآن میں یا ایوہ اللہزین آمنو تک اللہ حق کا تو قاتے ہی ولا تموتن اللہ وانتم مسلمون اے ایمان والے ہو اللہ دے کولو در جاؤ جنہیں ڈرندہ حق کے اس حال دے اندر تُسی مسلمان دنیا تو جاؤ کہ تُسی مسلمان ہو وہ کی ہو وہ وانتم مسلمون مسلمان ہو کے مرو اور مسلمان کنوں کیا جاند ہے پتا جی من سالیم المسلمون من لسانہی ویادہی جدی زبان تے ہاتھ کولوں دجہ مسلمان محفوظے انہوں مسلمان کئی دینے جڑا اپنی زبان نہ کسی نے دکھ دیندہ ہے تکلیف پچاندہ ہے گیبت کردہ ہے چگلی کردہ ہے گالی کردہ ہے زبان چو پکواس کردہ ہے اے مسلمان نہیں تیریاں نمازہ تیرے حج تیرے عمرے تیریاں نیکیاں اللہ دیے دالت جو نہیں چھڑا سکنگیاں اگر تیری زبان دکھو دجہ مسلمان محفوظ نہیں میں لکھ کے سین کر دوں یہ دی بیان دلیل ہے کہ آمدہ دینے ایک بندے دا چلان ہو گیا جنت نوں اللہ پاک نے اپنے فریشتیاں نوں کہہ دیتا ہے انہوں میری جنت دے اندر داخل کر دے ہو فریشتے اس بندے نوں لے کے جنت نوں ٹوڑ پہیں دینے ایدنوں ایک بندہ ہندہ ہے ہندہ ہے اللہ جی انہیں منو گالی کڈیسی اللہ پاک فرما دے انہوں واپس لے کے آو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی نا پتہ ایسے ابھیوں مفلس کنوں آن دے مفلس اللہ رسول جیدے کو درم دینار نہ ہوئے مفلس ہی فرمایا نہیں میرے ہاں مفلس ہوئے نیکیاں کر کر کے ہم باہر لائے ہونگے بڑھیاں نیکیاں چلان جنت رو گیا ایک بندہ اندہ ہے اللہ جی انہیں میری غیبت کیتی سی فرمایا دیا نیکیاں انہوں دے دے ہو اللہ جی انہیں گالی کڈی سی فرمایا نیکیاں انہوں دے دے ہو اللہ جی انہیں میری چگلی کیتی سی نیکیاں انہوں دے دے ہو ایک بندہ آئے گا اللہ جی انہیں تھپڑ مارے آسی فرمایا نیکیاں انہوں دے دے ہو ایک بندہ آئے گا آقا فرماندے نے نیکیاں مک جان گیاں بندیاں دی بکایاں اللہ ان لگی یہ اللہ فرماندے نے جڑے بندے رہ گئے نے انہا دے گناہ اس بندے تے مسلط کر کے انہوں میری جہنم دا بالن بنا دیو سوچو نظرہ یہ نمازہ پڑھنی ایسوں کا کام میں نہ دی حفاظت کرنا اصل کام میں اللہ نیکی کرن دی اللہ توفیق دے دینا نیکیاں نو سام کے بھی رکھو نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ اِذِن زُرْكَا یَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِسْتُمِ إِلَّا عَشْرَا ہسی مجرمانو قیامت دے دن کٹھے کرانگے اُنا دیاں کھا نیلیاں دے پیلیاں ہونگیاں اور مجرم کہنگے ہسی دنیا جے صرف دس دن ٹھہرے ہیں مجرم کنوں کیا جاند ہے دو سو تین والے ہو مجرم جرہ جارہ مادے ویچو ہیں جارہ مادہ مانا اے وے جدو بوٹی کھا لیے ویچو ہڈی ننگی نکل آن دی جیڑا بندہ کسے دا حق چھین کے کارلے آن دے کسے دی زمین تے نجائز قبضہ کرد ایک گیٹھ زمین کسے دی نجائز قبضے چلو ہو گئے قیامت رو جہنم دیا گدے ساتھ تاؤک بنا کے تیرے گلے چلڑکا دی تے جانگے وہ تے نماز تحجن نہیں چھنا سکے گی ایتے بابا ساری زمین جنی یہ مُنے آنے 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 لادن دا ہے تے بیٹھیاں نو بیچو کئی آت کردن دا اے قرآن میرے ہاتھ چے اے دے اندر بیٹھیاں نا حصہ موجود ہے کہ نہیں پیلو منویدہ جواب دے ہو ہے نا مذکر دا ڈبل اے مونس تا ایک کے تے نو اللہ نے ڈبل حصہ دیتا ہے تیری پین نو یا بیٹی نو اللہ نے ایک حصہ دیتا ہے تُو ڈبل لے کے بھی نہیں راجدہ پھر بھی بیٹھیاں دا حق مارنے ایس کتاب تے اتارن والے دی قسمیں میرے بزرگوں تحجتی نماز تے نو اللہ دی عدالت نہیں چھوڑا سکے گی اگر تُو اپنی بیٹی دا حق چھیل کے اپنے بیٹے ہیں اگر کوئی پائی اپنی پین دا حق مار دا ہے وہ سمجھے وہ جہنم دی آگا اپنے پیڑ دے اندر پرندے ہیں دنیا گزر جائے گی اگر کسے انو دنیا جماریں گا ظلم کریں گا اوڈا بدلہ لے کے دیتا جانا ہے نبی علیہ السلام دی ادیس ہے نا ایک سنگا والی بکری نے بغیر سنگا علی نمارہ ہوئے گا کلیر کٹا دیس ہے تے جیڑی بغیر سنگا علی بکری ہے نا سنگا علی بکری اس وقت تاکو بھی قیامت رونی اللہ دی دربار چوہل سکے گی جب تک بغیر سنگا علی بکری نو بدلہ نہیں دے گی یہ بکری کا انہیں جانور ہے جانور نہیں اللہ دی عدالت چوہل سکے گا جب تک کو بدلہ نہیں دے گی تو تے انسان ہے آج جیسی بندیاں نو ایویں کٹنے ہیں جن میں گاجر مولی نو کٹی دے جیدے کو چار جی نیو بدماش ہو جند ہے جیدے کو چار جی کٹنے ہو مظلوم بن جند ہے میرے بھائی نہیں یہ نمازہ یہ روزے مسجد چہی پانچ ٹائم ہونے ہیں تی حدیثہ نے پیر نہ پیر کندے نہ کندہ ملا دی تے جدو ساڑے کاری صاحب کھلو دے نہ کی آن دے کندے نہ کندہ بھی پیرہ نہ پیر ملا لو آن دے نہیں کیوں وجہ اُتو آواز ہون دی یہ کندے تے پیر تُو ملنا ہے تے دل میں مل دیا تے یار پانچ ٹائم ساڑے کندے تے پیر ملتے دل نہ مل تے مسیح تے آیا کی لینے بولی یہ کندے واسکے مسجد چنماز پڑھ نہ ہونے ہو قرآن لڑائی دا حکم نہیں دین دا قرآن سلا دا حکم دے روحہ ماؤ بینہ ہم جنے مومن نے ہو آپ پچھ نرم ہون دے لردے نہیں تو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم رجم حق کو باطل ہو تو فولات ہے مومن لڑنے تے کاغرہ نہ لڑو ہی دعا نہ لڑو سکھا نہ لڑو مجوسیہ نہ لڑو تجھے انہوں نے آپ پا جی ڈانگا کھیجی پھر دے ہو آپ پا جی لڑ لے سلا کے نکرانی میں تو انہوں ایک نا مثال دینا انگور لے جے کدی ریڑی تو لیں دے ہو انہیں نا چکو دے ویچ کوئی دانے بھی رکھے ہو دے چکو چکو انہوں پوچھو دانے ہالا گی رہے اندھا ویر پہ یہ تیر پہ یہ کلو یہ بھی اندھا نا دیکھ گچھے دا گی رہے اے سور بھی یہ کلو ڈیڑھ سور بھی کلو دو سور بھی کلو جی میں بھی صاحب ہوئے جیڑا انگور گچھے دے ویچو کٹ جائے او دا ریڈ تیر پہ یہ کلو جیڑا گچھے دے نال لگیا او دا ریڈ سور دو سور بھی یہ کلو جیڑا بندہ اپنے خاندان اپنی برادری اپنے کنبے قبیلے دی گچھے نالوں علاق ہو جائے او دا ریڈ ہوئی جو انگور دے دانے ہیں جیڑا بندہ اپنے پراہوان دے گچھے دے اندر پروچ کے رہی دے نا پراہوان دے مل کے رہی دے تے ویچو نہیں سوئی نہیں نگ دی تے انہا پراہوان کوئی دشمن ویندہ بھی ہے پینا پراہوان دے اپنے چھے سلوک بڑھے پتا دے کیا جی درخت دے اٹھے رہی دے وابستہ تے ہرا رہی دے تے جیڑا درخت تو تھلے دیکھ پہن دے تے ہو سوک جاندہ ہے جیڑا اپنے پاہیاں تے خاندان دے درخت نہ وابستہ رہی دے وہ ہرا رہی دے تے جیڑا او درخت نہ لو ٹوٹ جائے ہو مک جاندہ ہے سوک جاندہ ہے اے ایک انگل کسے نو بھار ہوگے تے انہو درد نہیں ہوئے گی پنجا انگلہ نو بناو مکا جیتھے ٹھکا ہوں جی کم مکا بول دینے کوئی سمجھ بھی آنڈے ہی جے کہ کوئی نہ میں جھٹکی واتھ ہونے سنانڈے اس واسطے میرے بھائیو آپ پچھ لڑنا تو ہی نہیں بول دے آپ پچھ لڑنا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ آپ پچھ لڑتا ہے ولا تنافشو آپ پچھ لڑنا نہیں یہ حدیث پیغمبر دی ایا کم وزن فین اکذب الحدیث بدگمانی چھڑ دے ہو بدگمانی سب تو وڈا چھوٹے ولا تنافشو ولا تباغزو ولا تجسسو ولا تحسسو عیب جو ہی نہ کریا کرو لوکانی عیب نہ لبیا کرو تو بادگمانی آنا رکھیا فلانا بندہ بڑا پیڑا ہے فلانا اچھاڈوئے ہون مسیح تے ہیں پہیلو رہی ہے انہوں تو بیکھیا انہوں رب نے خورے معاف کرشڑیا ہی معاف نہیں کرتا نبی علیہ السلام کو ایک جنادہ لے اندھا گیا نا تے حضرت امرے فاروق اگے ہو گیا نا اللہ چھولے تھا جنادہ لگے پڑھانے فاسق فاجر سی نماز انہیں کدھی نہیں پڑھی انہیں کدھی نیکی تے کی تھی کوئی نہیں فاسق فاجر ہوں نہیں آپ نے میں صدق جامعہ اس رحمتِ عالم دوں ساڑی نظر لوکان دیا پرائیا وال تے ساڑی نبی دی نظر لوکان دیا یہ کہا گے نہیں ایک جیابی پیچھو کھڑا اللہ رسول نے اسلام دے مورچے دے پیرا دیتا ہے کہ آپ نے کی فرمایا ہے کہا اللہ صحاب کئی زنون من اہل النار مرنوالیا تیرے ساتھی آمدے سنتو جہنمی ہے انا او شہیدو کم من اہل الجنہ میں محمد گوائی دینا کہ تو جنتی ہے میرے پائیو کدھی کسی تے دوزک تے جنت دا ٹگڑ نہ ونڈو حضرت زمزم یمنی صحابی ہے زمزم اندھر میں مسئل نبی چاہے دے ایک نکر دے ویجنا ہے کہ بابا جی بیٹھے سفید داری یہ دے انہوں نے کہا آئی یمنی ایدھر آگل سو اندھر میں چلا گیا کوئی تو بابا جی انہوں نے یمنی اپنی زندگی دے اندر دو گلہ کسی مومن نو نہیں کہہ نہیں کہنے لگے جیو کہنی فرمایا ہے کہ کسی نو منافق نہیں کہنا کہ تجا یہ نہیں کہنا جاتے نو رب نے بخشنا ہی نہیں ہسی کیشن نہیں ہے نا جیتنہ فلانا بخشیاں گیا تو بے کھانگے پھر رہی ہر جیتن مولوی بخشیاں گیا ہی فرنڈ سیڑتے ہوا آن دے ہوگی نہیں بولو دے سی اہے ہو بگی آرنے کیا ہی نبی یکوب نو بگی آرنے کیا سی نبی یکوب نو کہ جے میں یوسف کھا دے نا تو میں چودویں صدید مولویاں جو ہاں ایڈا چھوڑ جے جو میں بلی نو آکھو اوٹ بول دے نہیں مانگڑ ہونوی ایسی کین فلانا بخشیاں گیا نا نا اے بابا جی آن نے یمنی نبی پاک کو میں حدیث آپ نے کرنا نہ سنی پہلی ہوں مطانعی دو یار سنا پچھے ایک نیک بڑا سی تو دجا باد بڑا سی تو جیڑا باد سی نا انہوں نیک سمجھان دا ہی یارہ پرانیاں چھڑ دے گناہ چھڑ دے ہمیں کر وہ مردہ نہیں سی ایک دن نیک نو گسا جڑے ہوں نے کیا جاتے نو رب انہوں نے بخشنا ہی نہیں تو تو آواز آئی انہوں میں بخشڑے ہیں تینوں نہیں بخشنا ایک حدیث ہے تھے ہوں نے پھر سن لو یہ صحیح مسلم دی روایت لگا سنا انہوں کی ساتھ آنی نا کیدئے سمجھان دے جگہ دے پیر فرمان دے نے ایک دو پائی نے سکے وڈا پائی اتے رہند ہے چھوٹا پائی تھلے رہند ہے چھوٹا بدکار بڑے تے وڈا نیکو کار بڑے بڑا نیک ہے جگہ اتے رہی تینے تھلے اللہ زوئید ہے یار میری بھی کوئی زندگی ہے میں شرابہ پینہ بدکاریاں کرنا اللہ دی بغاوت کرنا میں اجرال اتے جانا ہے جو میرا وڈا پائی کرے گا میں وہ ہی کروں یعنی یہ توبہ کرنوا سے کتے جا رہے ہیں اتے وڈے پائی دے تے وڈے پائی دے زین شیطان نے آنکے پا دیتی پھر تیری بھی کوئی زندگی ہے گوڑے کے ساگھ ساگھ مرچن ہے متھے کے ساگھ 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 مرچن ہے زندگی تے تھلے دی ہوئی وہ شرابہ پیندہ ہے بدکاریاں کردہ ہے گناہ کردہ ہے ہمیں کردہ ہے شیطان تو انہوں پندہ ہے نا نیکہ بندہ ہے نو پہندہ ہے باتتے ہیں دا اگئی میرے نے یہ پہندہ ہے نیکہ نو وال وال کی بول دے نہیں بے نماز تو دے اگئی نے نماز گیاں نو ٹھاکے دا بے مسیح تے نہ ہو او دے دیر جا کے شیطان نے پاہی بھی تو ہی اہمیں متھے کے ساگھ 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 مرچن ہے میں رات نو ہے تھلے جانا ہے جو میرا چھوٹا پناہ کرے گا میں اوکرانا ہے ہون جڑا اتلا نہیں ہے کہ نا وہ تھلے گناہ کرنا آ رہے ہیں تجڑا بدکار ہے اور تھلےوں اتے توبہ کرنے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام فرمادہ نے وڈے دا اتوں پیر تھڑ گیا تے پاوڑیاں دے ویچے ڈگا چھوٹے دے جان دو آن دے نکل گئی اتلا جہنم چھے جائے گا تھلے آلا جنت چھے جائے گا اس واس تے مت کسے نو کہو تو بکشیاں نہیں جانا کئی بندے ساڑے نا چار دن نماز پاڑ لائیں تے جنت توزک تے ٹگڑ جے بانی پاہ لی دنے تھلانا جنتی یا تھلانا دولتی اس رہا ہے آگے نا بولو یہ گال نہیں کہہ کیونکہ جنت تے دوزک تا مالک کونے اللہ صحیح بخاری دی روایت ہے جو تو بندہ ہے کہ انہوں نے تو جنتی ہے تو جہنمی ہے اتو آواز آن دیئے اے جنتی ہے تو جہنمی ہے تیر کو کی اختیار ہے نبی علیہ السلام فرمان دینے عیب جو ہی نہ کرو عیب نہ لبے آ کرو جڑا عیب میرے ویچے اوہی عیب تیرے ویچے تیرا عیب منو نظر آن دا منو اپنا کیونہ ہی نظر آن دا بولیے جو دیکھتے ہیں لوگوں کے عیب و ہنر جب ان کی پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا اوہ دا تے نو تنکا نظر آن ڈے آتے اپنی آکھ دا چھتیر بھی نظر نہیں آن ڈا بول دے نہیں ہوں وہ سمجھا آن ڈے ہی جے کہ کوئی نہ حدیث دا ترجمہ ہی کارنا بے ولا تجسسو جسوسی نہ کرو چگلی نہ کرو چگلی یہ بڑا بڑا قبیرہ گناہ جے چگلی کرنا ہاں کئیاں بندیاں نہیں نا تیرے راب نے ڈیا اٹھی لائی ہاں کئیاں بی بیاں نہیں بھی راب نے ڈیا اٹھی لائی پتہ گیاں نہیں پہنا تیرے کے گاہ لگیاں کرنا گاہ نہ کری بندہ پوچھے تیری ویل نے جب باہا آئیے تو کاری نہ نہ لیں تو سنا دینڈہی ہیں پھر اگے نہ کریں نہ تو کارنا اگے کریں جے تیرے ٹیڑچری پجی دے رہی پجنی بول دے لا یدخل الجنت قطعتن چگل خور بندہ قدی جنت چنی جائے گا چگلی کبیرہ گناہیں بلکہ منودیس یاد آئی آقا فرما دینے کئی بندے کبران چو اٹھنگے اے او نہ دے مو باندران دے ہونگے پیچھلے جسم انسان نہ دے ہونگے صحابہ کہیں دینے محبوب جی اے نہ دے چیرے باندران دے کیوں ہونگے فرمایا ہے میری امت دے چگل خور نے باندر شرارتی جانوارے چگل خور بھی شرارتی انسانے جیڑا چگلیاں لاکے لوکانو آپ چلڑان دے چگلی کرنا کبیرہ گناہ جے کبیرہ سن لو گیبت کرنا کبیرہ گناہ جے قیبت کی ہے کسے مسلمان دی کانڈ دے پیچھے اسی کو گل کرنے ہاں او دا ایب بیان کرنے ہاں جیڑا ہو دی موتے بیان کیتا جائے تے انہوں برا لگے اگر کوئی آبیاں گناہ بیان کرنے ہاں دے پیچھے نہیں پھر الزام دے زمرے چاہے گا کہ قرآن کی آنگ ہے یا ایوہا اللزین آمن اجتنبو کسیرم من الزنی ان اباز الزنی اسم ولا تجسسو ولا یغتب بعضکم بازل ایوہیب آہدکم این یا قلالہم اخیہی میتن فاکرہ تموہو وطاق اللہ ان اللہ تواب الرحیم اے ایمان والے او بدغمانی نہ کرو بدغمانی گناہیں حدیث آنے یہ سب تو وڈہ چھوٹے ایب جو ہی نہ کرو چنگلیاں نہ کرو جسوسیاں نہ کرو آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال جسوسیاں نہ کریا کرو ایب جو ہی نہ کریا کرو اللہ میں تیرے قرآن تو لکھوار قربان جاوہاں جڑا بندہ قیبت کر دے وہ اپنے مردہ پائیدہ گوشت کھان دے قرآن دے کیا پسند کر دے ہو کہ تُسی اپنے مردہ پائیدہ گوشت کھاؤ قیبت کرنا کی ڈا وڈا گناہ ہے امام صاحبی دی کتاب القبائر دی فرسطے پہ چونہ لکھیا ہے کہ قیبت قبیرہ گناہ ہے قبیرہ گناہ کے لئے ہونے دے رہے ہیں جب تک توبہ نہ کرو اللہ معاف نہیں کرتا سگیرہ گناہ استغفیر اللہ نہ معاف ہو جان دے کہ آپ پسند کر دے ہو مردہ پائیدہ گوشت کھاؤ اگے کیا ہے وَتَّقُ اللَّهَ اللہ دے قولو ڈھر جاؤ اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيم اگے چلیے وَلَا تَنَا فَشُو لَڈِيَا نَا کرو وَلَا تَنَا فَشُو لَڈِيَا بولو لڈیا نَا کرو وَلَا تَنَا فَشُو لَڈنا نَئی اِذہا مانعے میں اگے وَلَا تَحَاسَدُوا حَسَد کرنا حَسَد کرنا نہیں اِنَّ الْحَسَدَ يَا قُلُ الْحَسَنَاد قَمَاتَ قُلُ النَّارُ الْحَتَبُ حسد تھواریاں نیک لیاں نو ایویں کھا جاندائیں جویں سکیاں لکڑیاں نو آگ کھا جاندائیں جویں سکیاں لکڑیاں نو آگ کھا جاندائیں ام یحسودون الناس الاما عطاہم اللہ من فضلہی اللہ پاک فرما دینے اگر تو میرے بندے نہ حسد کرنے میں انہوں اولاد چنگی دیتیئے سواری چنگی دیتیئے مکان چنگا دیتا ہے نیمتہ نہ چھکا پایا ہے اللہ نے نیمتہ میں دیتیئے تُو حسد رحمان نہ کرنے انسان نہ نہیں کردہ وَلَا تَدَابَرُ مُوْ نَا فِیرِا کرو اے میں نا مو وٹی رکھے جیڑا بندہ ملے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک ضروری نہیں کہ جیڑا بندہ واقفے اُدھے نے اسلام لینی ہے جیڑا بندہ نہ واقفے اُدھے نہ بھی لبو سُڑیئے حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ کہندنا اسلام علیکم وی نیکنیاں لہیا جالیے ورحمت اللہ کہندہ تی وبرکاتہ چالی نیکنیاں اللہ اے نامہ امال جو دردگار دے دے اسلام دو عالم یا عجر دا سنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی دا ایک سیاب اسی تو اسردین نماز پڑھ کے بزار چاہ ٹوڑ جاندہ ہے بزار چاہ سیابا نے ایک دن کہا اللہ رسولہ ڈیلی بزار جاندہ ہے تو تو ہی آنے بزار سب تو بہترین جگہ ہے روزی بزار ٹوڑیا رہی ہیں اُتھے بی بیاں ہونڈی ہیں انہیں بندے ہونڈے ہیں پھر وہ جو دی آپ نے فرمایا بیج در آئے نا کی لین جانے بزار ہندہ اللہ رسول ہوتے نا بندے بڑے مل دینے تو میں کہہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ رسول شام پہنی دی ایمیں نیکھی ہیں دی پانڑ پانڑ کے کار آئے ہیں وہ بولو گالت نیت دیئے نا آپ نے سیابی رو فرمایا بھی روشندان کا دیواز رکھیئے ہی اللہ رسول وابو لگنواز سے آپ نے کی فرمایا یہ تو کہندہ میں آزان دیواز سننواز سے لگیا وہ عادتنو لگنی لگنی سی وہ بول دے نیا بندے دی نیت سہی ہوئے انما العامال بن نیات پوری زندگی تا عمل جینا عملان داروں مدار ہے نیت تل نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبا غضو بغض نہ رکھیا کرو تیڈانچو بغض کٹ دےو جیڑے بندے دے دل چھ بغضے فرمایا سنوار جمعہ رات دے دن بندے دے عمال اللہ دے سامنے پیش کی تے جاندے نے میرے پیغمبر نے پوری زندگی دو سو تینوالے ہو قدی روضہ نے اسی چھڑیا سنوار تے جمعہ رات دا روزہ قدی اللہ دے رسول نے نہیں چھڑیا سیابان دے محبوب جی تُسی سنوار تے جمعہ رات دا روزہ نہیں چھڑ دے فرمایا سنوار تے جمعہ رات دوں بندے دے عمال پیش اندے نے میں چانا میرے عمل پیش اندے تے میں روزہ دی حال چھوڑا آج بھی اللہ تو انو مکہ مدینے لہ جائے مرسی نوی چھتے حرم چھے آج بھی سنوار تے جمعہ رات دوں دستر خان لگ دا بڑا لما عرب دے لوگ بڑی کسرتنا سنوار جمعہ رات دا روزہ رکھ دے دیکھ نسی نہیں رکھ دے اہی انہیں صرف رمضان دے بڑے اکھے ہو گئے رکھے مولوی جی گرمی بڑی اہو نگو آ رہے ہیں نا اپنا ہفتے آلے دین یومِ عرفاتہ روزہ نعوز الحاجدہ روزہ پتا ہے دا عجر کن ہے یکفی رسانت الباقیت الماضیہ اللہ گزرے سال دے تے اہون والے سال دے اللہ دو سالہ دے گناہ معاف کر دے جنہاں بندہ نعوز الحاجدہ روزہ رکھ دے یومِ عرفاتہ روزہ رکھو گے جنہاں جنہاں رکھنا آج چکو ہم ذرا وعدہ کرو ہم ارناج ماشاءاللہ جلسے دا مولو پورا ہوگے رکھانگے نا انشاءاللہ یومِ عرفاتہ روزہ چھڑنا نہیں نفلی روزہ دیا تینہ دیسان سولو پھر مزید پکے ہو جو گے آقا فرمان نے جڑا ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ نو راضی کر نواز دے اللہ اس بندے نو جہنم دی یاک کلو سو سال دی مصافت جنہ دور کر دے حدیث رفت دو فرمایا بَعُدَتْ مِنْهُنْ نَارُمْ سَبْئِنَ خْرِیفًا اللہ پاک اس بندے نو ستر سال دی مصافت جنہ دور کر دے نے حدیث رفت دی جنہاں ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ انہوں ایک خندق جہنم کلو دور کر دے نے وہ خندق کی ڈی کوئے جنہاں سمینہ سمان دے درمیان خلا ہے نا یہ ڈی وڈی ایک خندق جہنم یار ایک روزہ رہا تھا کہ اسی جہنم کلو انہیں دور ہو جائیے دو سالہ دے گناہ بھی بکشے جان روزہ جی رہا سنو مہیں گا دے نہیں وہ بول دے رہی آرہا ہے ہاں ولا تباغہ جو بگد نہیں رکھنا قرآن کی کہند ہے اللہ پاک دے کولو ڈر جاؤ ہن میں وہ عید لگائے تھے فٹ کرنہ دی اللہ پاک دے کولو ڈر جاؤ جنہیں تھو انہوں ایک جان چو پیدا کیتا ہے ایدھر میرے ایک جان چو بابا جی آدم علیہ السلام اللہ نے بنایا ہے اپنی قدرت دے ہتھانہ گن گن کے بنایا ہے پھر بابِ آدم دی کھبی پسلی وی چوہمہ جی ہوا نو بابِ آدم دے قاددے برابر پیدا کیتا نبی علیہ السلام نے فرمایا نا عورت تیری پسلی جو پیدا ہوئی ہے انو بہتاوی نا کدے مروڑے آ کرو ٹوٹی نا جائے ہاں کئی بندیاں دی ڈیوٹی لگیئے نا انو روٹی نی حضمو دی جب تک بڑی نو تونی نا چال لے ہاں کئی ہاں بندیاں دی صحیح گا لے کئی ہاں بندیاں دی زندگی دائے وطیرہ کے بڑی روز کٹھنی ہیں یا گالا روز کٹھنی ہیں سنو حدیث آقا فرما دینے خیروکم خیروکم لے آلے ہی تھو آڈے وی چو بیتر ہوئے بیتر ہوئے جڑا اپنے بیوی بچیاں واسطے بیتر ہے انا خیروکم لے آلی میں محمد وی اپنے کاروالے آلے واسطے بیتر ہیں ان کینے کو بیتر نے امہ جی آئیشہ نو پچھی مہ جی آئیشہ نبی دی بیوی ساڈی ماں امہ جی فرما دیا نے نبی نے پوری زندگی آپ دیا گیارہ بیویاں ایک رویت میں مطابق تیرہ بیویاں آپ نے پوری زندگی کسے بیوی نو کدی اثرہ اُگل بھی نہیں لائی ایک چپیر بھی نہیں ماری کیا سا جی کلمہ نبی دا پڑے ہے سیرت دے جلسے بھی کرانے ہیں بیویاں نو کوٹنے ہیں بیویاں دے ظلم کرنے ہیں ایک گالی یاد رکھو دو سو تین والے ہو فاہنو نکتے دی گل دس دیا آج جی اپنی بیوی نو مارنا ہو بھی کسے دی بیٹی ہے کسے دی پہنے تیرے کار بھی بیٹیاں موجود نہیں بھی کسے دے کار جانی ہے جدو تُو ہے کسے دے کار توٹنی ہے نینا وہ تو تیرے باجوان دی طاقت ختم ہو گئی اور یہ تو بڑا ہو گئے تو جویں کسے دی بیٹی تے ظلم کریں گا دنیا مقافہ تے عمل ہے جس ٹوپے دینا ہے اس ٹوپے لینڈواز سے تیار ہو جاؤ میرا ایک عزیسی انہیں اپنی نو نو ایک چپیڑ ماری تو بیٹی نو اگلے کار چاہی یارا چپیڑا مجی یارا یہ میری آکھاں ویکھن دا واقعے کسے دی بیٹی تے ظلم کرنے گیا پھلو اپنیاں بیٹیاں والوے کھو اپنیاں پینا والوے یہ بھی آخر کسے دے کار جانیاں نے جدے تے ظلم اسی کرنے بھی کسے دی پین کسے دی بیٹی نبی علیہ السلام نے پوری زندگی کسے بیوی نو چڑکیا بھی نہیں یہ بھی کوئی روایت نہیں ہے اگر بعد میں لے کوئی گال ہو گئی یہ نا تے آکا چوپ کر کے اٹھ کے باہر نکل گئے کہ کوئی چھوٹا عمل ہے ہی نکی نکی گال تو کپڑے نہ تو ہے بڑی کپڑے نہ تو تے ہوں تھے انہوں پھڑکے کھٹنا شروع مارچ بہت ہی پہ گئی ہے کھٹنا شروع کر دیتا ہے لون بہت ہا پہ گیا گال تھا گال تے گال اس بندے دی بچیاں دی زندگی برباد ہو جانتی ہے جڑے ماں باپ آپ چھوٹے لڑ دینے بچے جڑے نے وہ اپنے والدین دی لڑائی نو وے کے زنی ٹینشن دا مریض ہو جانتی ہے نبی علیہ السلام نے کدھی پوری زندگی کسے بیوی نو چڑکیا نہیں اگر فرمایا ہے وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَعَلُوا نَبِهِ وَالْأَرْحَامِ اوہ ڈڈر جاؤ اللہ دے کولو اللہ نے سلع رحمی دے متعلق تھوانو پوچھنے ہوں نے سلع رحمی کیے توجہ ہے جی جیڑا رشتہ دار تھوارڈینہ چنگا سلوک کر دے تو ہی چنگا کر دے سلع رحمی نہیں تھوارڈا رشتہ دار تھوارڈینہ مندہ سلوک کرے تو ہی چنگا کرو مندہ بولے تو ہی چنگا بولو تو ہی چنگا کٹے تو ہی انہوں پھڑکے نال جوڑو انہیں تے کہے انہوں کب ہوئے اللہ مولوی جی میں کنگ دی روٹی نہیں کھاندہ ایک گال کٹے میں انہوں پانچنہ کٹا کی گل میں دنہوں مارا ماں بول دے نہیں ہونا بول لو دے صحیح کی ہوئے سکا پراہ سکے پراہ کو رشتہ لے نا دے نا یا جائدات تو رول ہے کو گیٹ زمین تو پراہ مار شڑی ہے بلکہ ایک ہی اندھا ہے میں مر گیا دے میرے پترانوں اپنے پترانوں کہہ رہے ہیں میں مر گیا دے میرے پراہانوں میری چار پائی نوں ہاتھ بھی نہ لاندے آجے دیل جو کفر لے کے مر گیا بگر لے کے مر گیا دے تیریا نمازہ کہہ کاملیوں ہوئی ہیں حدیث سنو توجہ ادھر میرے والے میں اولیہ دن حدیث پڑھی میں پڑھ کے کافی دیر تک کہہ کنے لوگ نے جڑے اس حدیث دیل پیڑ چلے فرمایا جیڑا بندہ ایک سال تک دو سو تینوالے ہو دماغ دی تختیتے منقش کر کے لے جو ہے حدیث ایک سال تک جیڑا بندہ اپنے پائینا نراض رہن دے اللہ ہو دے نامہ امال دے اندر ایک قتل دا گناہ درج کر دے دے کہ انہوں مولی کے سمجھ جو کتا تلقی لا يدخل الجنة قاتئون کتا تلقی کرنے والا جیڑا بندہ قدیب جنة چاہ داخل نہیں ہوئے گا رشتے داری نو جوڑیا کرو توڑیا نہ کرو سلح رحمی کرنا لے بندے تو اللہ بڑا مہربان دے جیڑا سلح رحمی کر دے نا اپنے پرامانو ٹوٹیانو نال جوڑ دے وہ گالان کر دے نے پھر بھی نال جوڑ دے جگان دے پیر فرمان دے نے اللہ سلح رحمی کرنو والے بندے دی زندگی وی لمحی کر دے نے تے اللہ دے رزق دے اندر اضافہ کر دے نے اچھا میں نو ایک جو آپ دے ہو سارے جنہیں ماشاءاللہ رل کے بیٹھے ہیں دیرے دار سمجھ دار زمی دار میرے جاٹ پرا بیٹھے ہو نبی نو مکہ والے ہیں دوکھ دیتے ہیں تے مکہ آلے کون سن آپ دے چاچے بابے ہی سن جاچے بابے تائے شریع کا برادری سی یہ نہیں ہے نا بڑے دوکھ دیتے اوجریان رکھییاں گالچے کپڑے پائے مزمم آکھیاں قتل دے منصوبے بنائے مکہ جو کٹ دیتا ہجرت کرن تینہ ہی مرضور کیتاں لیکن جو مکہ فتح ہو گیا نا تے جگہ دے پیر مکہ جو داخل ہو رہے ہیں تیک سے ابھی پتہ گیا میں آج کافران دے گوشت کرندہ دینے آج جینہ دے ہٹکرے کرنے گن گن کے بدلے لڑے تو نبی علیہ السلام دے کانچے دی آواز بھئی کہ آقا نے نکہ اندر دفڑ لیا آقا فرمائے نہیں بھئی آج کافران دے رحم کرندہ دینے میرے پیغمبر نے باری سیابان ڈک لیا ہے تو آقا فرمائے نے میرے سیابیوں کن کھول کے سوڑ لو جیڑا گے لگ کے دوڑ پہ انہوں کج نہیں کہنا جیڑا حرم چاہ جائے انہوں کج نہیں کہنا جیڑا اپنے کار بڑھ کے دروازہ بند کر لے انہوں کج نہیں کہنا جیڑا حکیم بن حضان دے کر چلا جائے کج نہیں کہنا جیڑا ابو سفیان دے کاٹور جے انہوں کج نہیں کہنا بی بیاں انہوں کج نہیں کہنا بچیاں انہوں کج نہیں کہنا بیمارہ انہوں کج نہیں کہنا بڑھیانوں کچھ نہیں کہنا یہ کسی ابھی اندازی صدی طرح کہہ دے پھر کہہنوں بھی کچھ نہیں کہنا صدی طرح ہی کہہ دے کہہنوں بھی کچھ نہیں کہنا وہ دے باب جود دو ہزار قیتی بنا کے حرمچے سینچ لہن دے یہ دے باب جود ہی پگاؤنا بنیانے ہاتھ کڑیاں لگیانے جتے آج بیعت اللہ دا دروازہ وہ دو بھی یہ تھے جگہ اندھے پیر ایسرہ دروازے تے چڑھے ایسرہ دوے آس پائے پتا ہے کہ یہ اندھے نے خطبہ کی تو پڑے ہے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحظم الاحذاب وحدہ نئی لا مگروک اللہ جنہیں اپنے وعدے نو پورا کر کے وغایا ہے جنہیں اپنے بندے دی مدد کیتی ہے ایک خطبہ پڑے ہے تے نال فرمایا جنہیں کافران دے وہ تے منو غالب کیتا ہے تے نال ہی دو ہزار سامنے نے تے آقا فرما دے نو مکہ والے ہو اووی ویلا یاد کرو جدو تسا میرے گلچ کپڑے پا کے وٹ دیتے اے تے بندے دے ہاؤنسلے دا پتا لگ دے بندہ کنیا کو ہاؤنسلے والے اے نو لیڈر ہاں دے جو مکہ والے ہو کتے تسا میرے کمرتے اوجرییاں رکھییاں کتے تسا آلے یا سرنو شہید کیتا ہے کتے تسا میرے قتلتے منصوبے بنائے منووی یادے کتے تسا میری زنیرہ دیاں کھاں جے گرم سلائیاں کر کے پھیر دیتیاں جنیرہ دیاں چیخاں مکہ دیاں دیواراں چوہ جوی منو سنائی دے رہیاں نے کتے تسا میری سمیہ نو دو اوٹھانا بن کے جسم دو ٹکرے کر دیتا آج منووی یادے اللہ اللہ آقا فرماؤن دے میں کتے تسا میرے خوبے منو مکہ دے چونکچی سولی تے ٹنگیاں منووی یادے کتے تسا شیبی ابھی طالب دی جیلچ منوو بیوی تے بچیاں سمیت قید کیتا نٹائی سال تک درختان دے پتے کھا کھا کے گزارا کر دا رہیاں منووی یادے دسو آج میں محمد تھو آڈے نا سلوک کی گراں اگوان دینے تو بھی کریمے تیرا باپ بھی بڑا کریم سی تو کریم باپ دا کریم پترے تیا کا فرمان دینے انتم تلقاؤ لا تسریب آلیکم اليوم او مکہ والے ہو جو میں یوسف نے پراوانو ماو کی تا سی جاؤ میں محمد نے توانو ماو کر چھڑے ہیں اے آج سلار امی اے دروں اعلان ہوں دے او دروں آواز ہوں دی یہ دو ہزار سامنے کڑے تے پڑھ لیں دینے وَنَا شَهَدُوا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَنَا شَهَدُوا النَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرْسُولُهُ میرے پیغمبر ایسرہ کر کے بیعت اللہ دی ٹیک دے نال ٹولائی ہے تے صحابہ ایدر ایک مجرم لے کے آئے میں ایک کون واشی ہے جنہا حضرت امیر حمزہ نبی دے چاچا نو جنہیں شہید کیتا ہے واشی میرے پیغمبر دیاں کھان دے سامنے ہوندھا ہے تے نبی دیاں کھان جو ترے پترے پانسو شروع ہو جاندے نے آندے نے واشی آیا تے آکا ٹیک لائی سی اٹھ کے بھائے گئے آندے نے واشی کلمہ تے نو باچ پڑھاواں گا پیلو منو چاچے امیر حمزہ دی داستان تے سنا اے نے میرے پیغمبر دے چاچے امیر حمزہ دی داستان شروع کیتی ہے تے نبی دیاں ہچکیاں بھا جاندیاں نے میرے پیغمبر رو رو کے آپ دی داری تر ہو جاندی ہے نبی علیہ السلام فرما دے نے اے واشی میں تے نو کلمہ پڑھا دے نو باچ پیغمبر رو کے آپ دی داستان تے نو باچ پیغمبر رو کے آپ دی داستان تے سنا نو کارنا پوچھا آئیے جب تک گالا نہ کڑ لئیے اللہ 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 لیکن ایک ہور کئی دی لیاں دا جاند ہے یہ دانا ہی بار بے نسو دے ایک کونے ہی بار جنا میری نبی دی بیٹی زینب دا قاتلے جنہیں بیٹی زینب نو نیزہ مارے اسی تے بچہ وی ساکت ہو گئے اسی اللہ 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 اے جدو سامنے ہوں دے تے نبی نو اپنی پیٹی زینب یاد آ جاندی ہے وہ پینڈ والے ہو سارے دکھ بندہ برداشت کر لیں دے لیکن تیاں دے دکھ برداشت نہیں ہوں جدی بیٹی دکھی ہوئے امہ پہ گلیاں دے ککھ بڑ جاندے نے جدی بیٹی دکھی ہوئے امہ پہ اندیاں نیدہ حرام ہو جاندیاں نے میرے پیغمبر نو بیٹی دا دکھ لیا گیا ہے جدو نیزہ وجی ہے تے بیٹی خون چلات پاتے ہیں شہابہ نے حج رہے ہیں شاچ جا کے لٹایا ہے تے میرے پیغمبر دی اپنی بیٹی دی حالت وے کے ڈی کا نگل گئیاں آقا فرما دے نو مکہ والے ہو میں تھوڑے تے ظلم تے نہیں سی کیتا مکہ والے ہو میں تھوڑا کوئی حاک تے نہیں سی مارے آ میری پیٹی نو تُسا انا ظلم کیتا ہے تے آقا نو انا گسا ہوں دے آقا فرما دے نے حبار کعبہ تُلائے دے غلافنا ویچا بڑیاں نظر آ جائے تُسا ہبار نو میرے صحابیوں ماف نہیں کرنا ایترو ہبار نو پتا لگ دے تے چھوپتا چھوپتا مدینہ آ جان دے میرے پیغمبر مصے نویدے سینچ بیٹھے میں تے آکے میرے پیغمبر کو بین دے آقا فرما دے نے کاؤں نے کتھو آئے ہیں اے جی میں تھوڑی بیٹی دا حبار قاتل تے تُسا میرے قتل دے اعلان کی تے نے تے میں چھوپتا چھوپان دا تھوڑے کول آ گیاں سونیا دیل چاندہ ہی ماف کر دے دیل چاندہ ہی منو قتل کر دے حضرت عمر نے تلوار میں آنچو کڑی ہے لیکن میرے پیغمبر فرما دے نے عمر رکھ جا کچھ نہیں کہنا نبی علیہ السلام فرما دے نے جا ہی بار میں تے نوں اپنی بیٹی دا قتل ماف کر سڑے اے ہی بار رہوں دے کلمہ انہیں فتح مکہ تو باد پڑی ہے کلمہ پڑ دے تے آقا انہوں بھی فرما دے نے ہی بار میری آنکھ کھاندے سامنے نائیں کی دعائیں گا منو بیٹی زینبی آدھائے گی اللہ 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 وہ دنیا دے لوگو دیکھو میرے پیغمبر دی سلا رہا میدیاں میں سالاں میں کیڑیاں کیڑیاں پیش کراں جے ہنین وال میرے آقا گئے میں ہنین وال پھیرا وجہ ہے آقا سفید کھوڑے تے سوار میں تے فرما دے نے انہا نبی علاق قضیب اے کافرو سن لو میں چھوٹا نبی نہیں انہا بنو عبد المطلب میں عبد المطلب دا پوتاں کافر میدانے جہاد چھڑ کے نس جندے میں ہنین فتح ہو جاند ہے تے جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے جڑا مال لے گریمت ملے آئے او نا کافران دو ہزار نو دے چڑے آئے جڑے نوے مسلمانوں اے نمکے والے تے صحابان ساری تے مہاجران ساری آن دے نے نو جوان جڑے سن آن دے لڑن نو اسی نال مرن نو اسی نال ساڑیاں تلوارانا لو خون بھی نہیں سکیا تے نبی نے مال پیلو اپنے پیشلیاں نو دے چڑے آئے تے گزوہ ہنیندہ باپ بنے آئے تھے امام بخاری نے وہ کھو سلہ رحمی کی نہیں کہ ہنیندہ مال غنیمت نبی نے انہ دو ہزار نو دیتا ہے جڑے نوے مسلمان ہوئے جڑے نوے مسلمان ہوئے ایدہ نائے سلہ رحمی جڑے نبی نمارن والے قتل دے منصوبے بنان والے پیغمبر دے ظلم کرن والے نبی دے صحابہ اور صحابیات نوے شہید کرن والے آج پیغمبر نے پھڑ کے سینے نہ لائے ساڈیچ بھی انہا جگرہ ہون نبی علیہ السلام کو جبریل آئے سونے آ اب وچھے ہی گلہ کرنڈا ہے جن پتوں پہ تکیہ تھا وہی پتے ہیں آقا نے سارے سے آبانو کٹھا کی تا ہنیندہ باپ بنے آئے امام بخاری آقا فرما دے نے اور تُسی کنگال سو میری وجہ تو اللہ نے تو انہوں گنی کیتا ہے نا اور تُسی گمراہ سو میری وجہ تو اللہ نے تو انہوں دے دیتی ہے نا تُسی آپ اچھے دشمن سو میری وجہ تو اللہ نے پیار پایا نا آقا فرما دے نا انہوں تُسی منو آنکھو جو تو تُس مدینہ ہے تنہوں رہن وہاں سے تھاں کونہ ہی دن دا ہرہن وہاں سے تھاں دیتی فرمایا ہون منو آنکھو نا تُسی سیابہ دیا گردنا جو گئی یا فرمایا بول دے نہیں سونے آپ بولن جو گا جھڑے ہی نہیں تیہ گوھن لگی ہے پٹی ہوں ہو کی ہے اللہ ترزہ ان کیا تو ہی راضی نہیں مکہ والے مالوں ملال لائجن تُسی آمینہ دا لال لائجن وہ بول دے نہیں سو سوار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانہ ساڈی ونڈ محمد آئے سرور دعا جہانا لوگ کرانو لے کر جاول دنیا دا مال خزانا اسی کرانو لے کر جائیے حسن حسین دا نانا لوگ کرانو لے کر جاول اٹھ بکریان گائی اسی کرانو لے کر جائیے حوزے کاؤ سردہ سائی لوگ کا دی دولت مکدی مکدی اڑکنو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے اللہ نال ملاوے یہ ہی ہونے ہیں نا جو دے ویسے نبی دی پین شیمہ بھی ہیں اور بول دے رہی تے ماں حلیمہ بھی ہیں ہاتھ کڑیاں لگی آنے ہاتھ کڑیاں اما شیمہ نو تے پین حلیمہ نو ہاتھ کڑی لگی ہے تے رحمت اللہ العالمین جی قاضی صاحب لے دے رہی ہاں دے نا میں نبی دے سپاہیوں تھوڑا جرنیل کی تھے وہ فرمان لگیا ماں تُو یہود ہے نے تُو ساڑے نبی دوں کی کہنا تیرا کی لانا دے نا تے پین شیمہ دیئے کری ملاو تھے صحیح جی تو اکھا جکھاں مل لگیا سارے راز ہی کھول جائے رہا رحمت اللہ العالمین جی قاضی صاحب لے دے نے دور نبی دا خیمہ لگیا ہاتھ کڑی لگی ہے پین گئی نا تے جاکے خیمے دے سامنے ہی در میرے الوے کیا جے بازو تو کپڑا چک دیئے آن دیئے ویرہ میں تینوں چھوٹے آن دیا لوریاں دین دی رہیاں تے اے تو ایک دن دن دی وڈی سی تے دان شان جے بھی ہے تے پدہ گیا آن دی آن دیئے سوڑے پیر پیر آن دیا پیر آن تُو بیٹھے مویچ چکچیں ری میں پردیشن دور دھراڑی تے گل سن ایک میری ہسی غریب کنگال نمان تُس ہی سردار اوچے رے دکھاں دردان دیاں گلہ کرنیاں نے کچھ میں نال او تیرے سنوے ویرہ بدر منیرہ تے عالم دیا شردارہ میں وا تیری پین رضائی تے تمہیں ویر پیارا تُو ساڑے کاروچ پر وش پائی تُو ساڑے کاروچ پر وش پائی تے گلہ یاد کرایاں میں شی ماں اے میری ماں حلی ماں اچھی دو گئی تیری ادایاں ماں میری سی دو دپلان دی تے میسا تینو چاندی نال محبت تینو چاندی تے سارا دین میں کھڑان دی تے گال بڑی باکمال کر دیاں نے آج تُو بن گئے پیر جگہ ہوں گا پینا نو روج مل دین پرامانو روج مل دین تے پینا جیڑیاں نے او نا دیاں اڈیاں زمینہ تے نہیں لگ دیاں آج تُو بن گئے پیر جگہ ہوں گا تے پائی شان ہو جے را ایسے آبا تیرے ہم پکڑ لے ہوں گئی کنبا قبیلہ میرا آج ویرہ میں کئی دی ہوگے آج ویرہ میں کئی دی ہوگے آئیاں تیرے دوارے اے گل سن کے چم چم روپے اللہ دے نبی پیارے پینا دا حق مارنے والو پینا نو تکے دے کے دروازے تو کڑھن والے آ میرے تیرے نبی دی سیرت کیے سلا رمی کیے موڈے آؤ تو چادر لاکے پاک رسول الہی ہیٹ وشائی شیمہ کارل ہیٹ وشائی حلیمہ کارل تے عدبانال بٹا آئی صحابہ نے نفرت کی تی اے غیر مذہب دیم آئی حضرت پاک مزم ملکیوں کر اس دہے ٹھوشائی نبی کے آنا نفرت کرے ہو اللہ ٹور لے آن دی اے جے میری پین شیمہ جو رئیے منو کھڑا آن دی حکم دیتا سہا پاتا آئی رب دے رسول پیارے عدبو احترامو شیمہ حلیمہ دے پارو اے چھاڑ دےو کئی دی سارے جد حضرت نے کئی دیاں تاہی اپنا حکم سنایا پین شیمہ دے کئی دیاں سن کے تے کلمہ بول سنایا چھے ہزار دا چھے ہزار ہی پڑھ لیں گے وَنَا شَهَدُ اللَّهِ الْاہَ اے جے صلح رحمی دے فائدے چھے ہزارے بھی مسلمان ہو گئے ہیں تے دو ہزار مکہ دے اندر بھی مسلمان ہو گئے آٹھ ہزار دا لشکر جے رہے ہیں پیغمبر دے ماف کرم دی سلح رحمی کرم دی وجہ دے اتو میرے پیغمبر دے صحابی بن دے اس واسے میرے بھائیو اپنے قبیلے نہ اپنے خاندان نہ اپنے پہیاں نہ اپنیا غریب پہنانا پیار کرو ساڑھے کو چار ٹگے آجر ساڑھی تونچ سریعہ بڑھ جاندہ ہے وہ مردی نہیں گئے سجے کبھے ہی پہننو پہنی نہیں سمجھ دے قریب پرانو پرائی نہیں سمجھ دے ہا سب تعالی جی بیماریاں دے پنجی پنجی لکھ لانے ہیں مولوی جی شفاہ نہیں ملتی میں کہا شفاہ دا طریقہ میں تلو دس نا پنجی لاکھے چھے ایتھے جو لائے ہی دس لاکھ لاغے اپنی پہنوں مکان بنا گئے دے اللہ میجر بیماری تیرے جسم دے نیڑے ہون ہی نہیں دے گا جائے گی تو منو بھڑ لیں منو بھڑ لیں آجے اپنے آدھے خرچ کرو اپنے آدھے غریب پانیاں دے خرچ کرو پینا دے خرچ کرو اگر کوئی نراز ہے جا کے کنڈی کھڑکا کے صلاح آپ کرو اللہ تنو ڈبل سواب دے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کوفے دی مسجد درست دے دے سنا لکھانا اجتماع ہوتا جو دعا کر لگ دے سنا اس مجمج کو کتا تلکی کرنا لہا بیٹھا اٹھ کے چلا جائے وہ دی وجہ تو پورے مجمجی دعا قبول نہیں ہونی ایک نوجوان اٹھیا تو اپنی پھوپونا نرازی اپنی پھوپونا صلاح کر کے آنکہ اندھے بوہرہ رہنو تو ہاں یہ فرمایا سی میں اپنی پھوپونا صلاح کر کے آنکہ میں ایک جمعہ پڑھایا اسی صلاح رحمی تھے انہا سکتو جمعہ پڑھایا گیا ایک ساڑھے بابا جی نے حاجی صاحب نے پانچ سال ہوگئے سنہ اپنی پہندے ویڑے ہی نہیں سنوڑے سنوڑے جتو جمعہ پڑھ کے کر گئے نا پھر میں کہا کتا تلکی کرنا لے دی کوئی نماز قبول نہیں کوئی روزہ قبول نہیں کوئی نیکی قبول نہیں کوئی عمل قبول نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی عمل کوئی نیکی قبول نہیں جنہا قطع تلکی کر دے رشتہ داری انہوں توڑ دے جوڑ دا نہیں اللہ دینے ہو جنہوں میں آپ منکتے ہو جانا صلاح رحمی اللہ دے عرش دے پائے نا منسلک کے چبری ہے اللہ صلاح رحمی انہوں نے جنہا تینوں جوڑے گا ہو جنہا میں راب جوڑ جا جنہا تینوں توڑے گا ہو جنہا راب جوڑ جا گیاں دے منہوں رات نہیں دی نی پائی سویروں نے فون کی تا حاو صاحب میں تھا نو ملنا چاہنا میں آجو کہا رہا ہے آدھنے جی عجیرہ جمعہ نی توہاں کل پڑھایا منہوں رات نہیں دی نی پائی تے میری یو پین چھوٹی ہے تے ہون میں مرنا شرمیل گئے میں وڈھا ہو گئے میں جو جا کے ہو دے کوئی معافی مانگا ہو دے چھوٹی ہے اجے بھی میں نا پرد کیڑا نہیں گیا میں کہا آجی صاحب پین جیڑی ہے نا توہاڈی کننے سال ہوئے جے پانچ سال ہوگے میں انہوں بلایا بھی نہیں میں کہا جا کے او دے کارسولہ کرو اے جے انہوں نے منہوں تکے مار کے کڑی شڑیا میں ہوتھو انہوں بار بار کروں کڑے تو ہی بار بار او دے کارگڑڑ میں کہا یہ میں نہیں ماندہ کہ توہاڈی پین تھا انہوں گیاں تھا انہوں تکے مار کے کڑے میں نہیں یہ نہیں ہو سا پینا دے دیل پراما دی بنیسپن نرم ہوندے آجی صاحب گئے دروازہ کھولے آپ پیان دے وے کیا پرانو تا گو مانڈی دوڑ بھئی پراما دے سینے نہ چمر کے اے وے روئی جو میں باہر رو دے نے وہ پتہ نہیں کدھو دا انتظار کر رہی سا میرے بھائیو دو سو تین والے ہو سلح رحمی کرو سلح رحمی اپنیا پینا نہ سلا کرو پانیا نہ سلا کرو عزیز و اقارب نہ سلا کرو یہ بڑا اچھا اور سچا عمل جے یہ دے ورگا عمل کوئی نہیں اللہ تعالی سنو سلح رحمی کرن دی توفیق دے آپ پچھ جنن دی اللہ توفیق عطا فرمائے و آخر ادا ونا ان الحمدللہ ایک کٹے دی قربانی دے بارے چھے پچھے آ جاندہ ہے بار بار جتے بھی جانے ہیں اہی کٹا بننے ہیں لوکی کھول چھڑ دے ایک مسئیبت اور کٹا بجے ہی رہن جو تو ہاں ضرورن کھولنا ہے آتھ جانور چوہے ہیں جنبی پاک نے اپنی زندگی کٹا کیتا ہے تو ہیوی کر لو سیاہ بان کیتا ہے تو ہیوی کر لو سیدھی جی گال لے دو ٹو ہوگی کسے سیاہ بھی نے کٹے دی گردن تے چھوڑی پھر یہ کرو نبی پاک نے پوری زندگی کٹا کیتا کرو نبی علیہ السلام نے آتھ جانور کیتے ہیں اوٹ اوٹری بیل گائے چھتری چھترہ دے بکری بکرا اے جنور آپ نے آٹھ کیتے نے سمانیت آزو آج اٹھا دے زکر قرآن دے اندر اگر آٹھ وائلے بل نہیں مجود نہیں پھر تے نوہ کٹا کھولن دی بولو دے صحیح دے گل ہے کہ آج کیتا جاندہ جی مجوی جڑی ہے گاندھی قسمیں فلانے منجدالے نے لہیا بھی لہیا ہوئے گا ہی دوانہ نہیں لہیا میں کہوں کہ ہی نا ساڑھے باز علمہ ہونہ آن کے پھر انہوں دیوبندی کٹے کر دے رہا ان ساڑھے علمہ ہونہ کے کٹے انہوں حلال کرنا یہ بھی قیاس کیتی جاندی ہے کہ گاندھی قسمیں ایک پاسے آنے ندیز ہے مقابلہ ایک قیاس آئے انہوں نہیں لینا یہ تھے قیاس چل گئی ہے بولیے اے جی بہیمت اللہ نامے کاردے اندر پڑی مجھے میں کہا بلکل مجھے دو دو پینے ہیں سارا کجھ ہے لیکن قربانی نہیں کیتی اگر قربانی کیتی ہے سارا نمکھاؤ بہتر اے بے او جنور قربانی کرو جنہ دا قرآن چیز تذکر ہے اور نبی پاک نے خود کیتے نہیں اوہ افضل ہے اگر اوہ نہیں ملتے پھر تسی کٹا کھول لو یا کٹا بھال نہ ہو تو الحمدللہ رب العالمین والا قفتقین والسلام والا عبان مصر اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد کما صلی اللہ تعالی عبراہیم وعالی عبراہیم انہ کا حمید مجید اللہم بارک حالا محمد وعالی محمد کما بارک تعالی عبراہیم وعالی عبراہیم انہ کا حمید مجید ساڑے پائی عبدالمنان چوہان صاحب دائے پروگرام کروانا اللہ قبول فرمائے اِنہ دے رزق مال اولاد چلہ برکات نازل فرمائے ساڑے کاری ابو بکر صدیق 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 کاری ابو بکر صاحب اللہ تعالیٰ انہ دے والدے محترم دی صدق 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 صاحب بڑے بیمار نے اللہ اینا نو صحت کاملہ آجلا عطا فرمائے جن Ju运 ساڑے نمازی رشتدار عزیز و عقارب بیمار نے اللہ سب دو شفا میں عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیر محمد وعالی محمد کما صلی علیر ابراہیم وعالی عبراہیم انہ کا حمید مجید اللہم بارک تعالی محمد وعالی محمد ساڑھے رانہ صاحب اللہ تعالیٰ جوانیچ برکت عطا فرمائے علامہ جتنے تشریف فرمائے اللہ سب دا بیٹھنا قبول فرمائے اور تمام میرے بزرگان دا پائیاں دا نوجوان ساتھیاں دا بچے ہیں دا میریاں ماما بہنا بیٹیاں دا آج آنا اللہ اپنی بارگاچ قبول فرمائے اللہ سنو سلح رحمی کرندی توفیق عطا فرمائے اللہ قطع تل کی توفیق سنو محفوظ فرمائے میرے اللہ قطع تل کی توفیق ساڑھے دل بڑے سخت ہو گئے اپنے آنے بارے چھے خون سفید ہو گئے اللہ ساڑھے اے جنہیں سفید خون نے نا انہیں صحیح خون بنا دے جو میں خونی آپس دے اندر خون جنہیں وہ دے جوش مار دیئے محبت عقیدت اللہ او خون ساڑھے اندر پیدا کر دے اصیحہ ایک دوسرے دے خیر خواہ بن جائیے ایک دوسرے دے ہمدرد بن جائیے ایک دوسرے دے دکھ دے شریک بن جائیے اللہ ہی ایک دوسرے دے خوشی غمی چی شریک ہوئیے میرے اللہ ساڑھے دلہ نو ایک دوسرے دے بارے ہی صاف کر دے ساڑھے دلہ جو بغض حسد کی نہ کٹ دے اللہ ساڑھے سینہ نو صاف کر دے میرے اللہ جو سنے آئے سنائے اللہ عمل دی توفیق دے جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہ دیاں کبرانو جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ میرے امی ابو چاچو جتے لیٹے نے اللہ انہ دیاں کبرانو اپنے نورنا منور فرما انہ دیاں کبرانو جنت دیاں کیاریاں بنا میری اہلیہ دی کبرانو بھی اللہ جنت دا بغیچہ بنا اللہ ہم آدخل ہل جنت الفردوس بائزہ من عذاب القبر و من عذاب النار اللہ ہم آدخل ہل جنت الفردوس بائزہ من عذاب القبر و من عذاب النار میرے پائی عبدالعفی صاف ہو تو جنہ جنہ دے جو جو عزیز و عقارب چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرم میرے اللہ ساڑھیاں اولادہ نو نیک بنا اللہ ساڑھے بچیاں نو حافظ قرآن بنا اللہ ساڑھیاں نسلہ چو دین ختم نہ کریں اچھی گو آمین اللہ ساڑھیاں نسلہ چو مرن تو بعد بھی قیامت تک دین ختم نہ کریں اللہ ساڑھیاں اسلام تے زندہ رکھی ایمان تے فوت کریں اللہ دنیا تو جائیے ساڑھی زبان دا آخری ورد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کلمہ سے بانتے ہوئے ساڑھی جان نکل جائے اللہ ادنہ اچھی تے سچی موت کوئی نہیں تیرے نبیدہ فرمانے کہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جنہیں مرن لگیاں کلمہ پڑھ لیاں اور ڈریکٹ جنہ چے داخل ہو گیا میرے اللہ ساڑھی موت بھی اسلام والی بنا دے اللہ جتنے اس مجمع بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما اللہ جنیاں میریاں ماما بہنا بیٹھیاں آئیاں پاہی آئے اللہ سب نو دنیا آخر دیاں نعمتانہ مالبال فرما اللہ اس پورے پیڑتے اپنیاں رحمتہ برکتانہ نزول فرما ربنا تکبل منا انکا انتا سمیع نالیم و تبعالینا انکا انتا تواب الرحیم سبحان ربکا ربیل عزت محسیفون و السلام علی المرسلیم والحمد سبحان ربیل عزت محسیفون